بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایٹین نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ میں ہوں بیلال حیدر سب سے پہلے ہیڈلائنز موجودہ سسٹم چلنے کا مطلب ہے عراقین کی خرید و فروز چاری رہے عوام اس لئے منتخب نہیں کرتے کہ عراقین اپنی خدمت کرتے رہیں سینٹ الیکشن سے مطلق صدارتی ریفرنس پر چیف جسٹس کے ریمارکس عدالتی رائے حتمی فیصلہ نہیں حکومت کو قانون سازی کرنا ہوگی جسٹس سے یاہیہ آفریدی کاری مارکس پالچی کو ووٹ نہ دینے پر نہ اہل نہیں تو تبدیلی صرف دکھاوا ہوگی جسٹس عمر عطاب بندیال کا بیان عرقان اساملی کو ترقیاتی فنڈز کا معاملہ جسٹس قاضی فائز عیصہ نے نوٹس لے لیا ایڈوکیٹر جنرلز اور اٹارنی جنرلز کو نوٹس جاری کیا وزیراعظم کا ترقیاتی فنڈز دینا آئین اور قانون کے مطابق ہے حکومت سے ہدایت لے کر آگاہ کرنے کی ہدایت پارن فنڈنگ پر اسکروٹنی کمیٹی کی ایک آور بیٹک نون لیگ نے اپنا ریکارڈ ترخواست گزار کو دینے کی مخالفت کرتی پی پی نون لیگ قانونی پیچری اٹمیو کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے فرق حبیب کی پریس کانفرنس ڈرامینے ہی چلیں گے پی ٹری آئی فارن فنڈنگ کا حساب دی ایسن اکبال کی پریس کانفرنس ایسن اکبال کا نون لیگ کے خلاح شاہد سامنے لانے کا بیان آصف زرداری کو اسلامباد ہائی کوٹ سے بڑا رلیف مل گیا اسلامباد ہائی کوٹ نے انشالی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری کی مستقل زمانت منظور کر لی نیپ کیسز کے بعد بندہ قریب ہو جاتا ہے جسٹس محسن قیانی کا بیان ملک میں تاریخی لمحہ کرونا ویکسینیشن موہن کا آغاز کر دیا گیا چاروں صوبوں گرگت بلتستان اور ازاد کشمیر میں بھی تقریبات جاری جوم جگجیتی کشمیر چلو چلو پانچ فروری کو سنجاوی چلو جوم جگجیتی کشمیر ریلی جلسے میں شریک شرکت کرو پانچ فروری کو سنجاوی میں کشمیریوں سے اظہار جگجیتی اور بھارت کی کشمیری پر ظلم اور بربریت کے خلاف تاریخی ریلی عوام سے افیل ہے کہ کشمیری بھائیوں سے اظہار جگجیتی اور پاک فوج سے محبت کے لیے پانچ فروری کو سنجاوی شہر میں ریلی اور جلسے میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے بھارت سے نفرت کا اظہار کرو اور بھارت پر واضح کرو کہ پاکستانی عوام کشمیری بھائیوں اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں انجانب صوبائی وزیر پبلک کے ہیلت پینڈ واسا حاجین اور محمد کان دھومڑ خبر شان کرتے ہیں اپنی نمائیدی علی رمضان شاہ پور سادر زلہ سرگودہ سے ڈسٹک پولیس افیسر خوشاب محمد فرنوید نے چارج سنبھا لیا ڈی پی آفیس شہر آباد آمد پولیس کے شاہ خوشبان دستونی سلامی تھی اس موقع پر ایس پی انمیسٹگیشن اور ڈی ایس پی ساجبہ نے ڈسٹک پولیس افیسر خوشاب کو خوشاب دیت کہا خبر شان کرتے ہیں اپنی نمائیدی علی رمضان شاہ پور سادر صلاح اکارا سے شاہ پور سادر فیس کو آباد آس افیسر شاہ پور کی جانب سے باہر فروری کے لیے مختلف 11 کیوی فیڈرز پر لال لائنوں کی دیکھ پال اور مرمت کی غرص سے بجلی کی بندش کا شیڈول چاری شیڈول کے مطابق جیل روڈ فیڈر آٹھ اور اٹھارہ فروری چک محمد خان دس اور سولہ فیڈر فروری کو چک سبانہ فیڈر تیس اور پچیس فروری کو صبح نو سے دوپہر ایک بج تک ملی کی سپلائی محتل رہے گی اوان کو مطلع گیا گیا ہے کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق پانی اور دیگر ضروریات شیڈول کے مطابق قبل از وقت محیط کر لیں زیر تربیت ای ایس پیس سی سی پیو آفیس آمد زیر تربیت ای ایس پیس کے وفق کی سی سی پیو لاہور آفیس آمد ایس ایس پیس سی پلن سید محمد امین بخاری ایس ایس پی ایڈمن وقار شعب کوریشی نے وفد کا استقبال کیا وفد میں 47 سینتالیس کامن کے اکیس زیر تربیت پولیس آفیس آمد شامل وفد نے ویل فیر برانچ ٹریپل ون برانچ سوشل میڈیا سٹمیت مختلف برانچ اس کا وزٹ کیا وفد کو لاہور پولیس کے مختلف سافٹ ویرز اور ان کی ورکنگ پر بریفنگ دی گئے اس ویل لاہور گلام احمد چوکر نے وفد کی لاہور پولیس کے ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی وفد کو اپریشنل انویسٹیگیشنل سیکیورٹی ٹریفک سی آئیے ای وی ای وی ال ایس اور چینڈرز کرائیم سے سمیت مختلف یونٹس کے بارے میں بریفنگ دی گئے اس وی صدر کی سرباہی میں مدھرک گینگ کے خلاف بھرپور کے اکرانچاری سنتر پولیس کی کاروائی فریاد عرف کالا ڈھکیت گینگ گرفتار گرفتار مسلمان میں فریاد عرف کالا سفدر اور چمشے شامل ملزمان کے قبضہ سے چار موبائل فونز اور دو مڈ سیکل برامت کے قائم ہزمان کے قبضہ سے واتاتوں میں استعمال ہونے بالا اسلحہ دو پسٹل بھی برامت ملزمان کی خلاف مقدمہ درج کیا گیا مزید تحقیقات کیلئی انویسٹیگیشنل فنگ کے حوالے درائم پیشہ اناثر کی سرکوبی کے لیے تامان تر وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں خبر سوامل کرتے ہیں اپنی نمائندے سید ریاض حسین شاہ کی ریپورٹ کے مطابق حویلی لکھا سپیشل برانچ پولیس ان ایکشن بڑی تعداد میں شیشہ فلیور الیکٹرک شیشہ برامت ملزمان بھی گرفتار مقدمہ درج تحصیل دیوارپور میں کیریو ٹپا پر فروخت کرتے تھے جس سے نوجوان قصوصاً طلبہ اس لط میں مبتلا ہو گئے تھے جہاں سے نشا کی ابتدا ہوتی ہے پولیس کی اس کاروائی کیوں مذہبی سیاسی و سماجی تنظیم ہونے سے رہا انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختوں ہاں ڈاکٹر سناو العباسی کی صوبے کے ریجنل پولیس افسران کے ساتھ ویڈیو لنک کانفرنس کانفرنس میں امروان کی صورتحال کاجزہ لیا گیا مختلف جرائم میں ملوث 4819 ملزمان گرفتار سنگی نویت کے مقدمات میں مطلوب 519 اشتہاری ملزمان گرفتار سی ٹی ڈی نے 19 مطلوب تیشت گرد گرفتار کیے اور 10,052.2 کلو گرام منشاہت اور 818 شراب کے بوت نے بھی برامت کی 1456 سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کے دوران 6,944 افراد گرفتار 1943 کی تعداد میں اسلحہ اور 51,282 کارتوس بھی برامت کی گئے 8,452 سنیپ شیکنگ کے دوران 6,908 مجھت با افراد گرفتار کیا گئے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو شیف پنجاب چودری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا زلہ کانسل اوکارا میں سبائی سطح کے منصوبے جہیز فنڈز کی تقسیم تقریب کا انکار جہیز فنڈز کی مد میں 12 لاکھ کی رقم مستحق کین میں تقسیم کی گئے چودری ابراد ڈیپٹی ٹاریکٹر سوشل ویلفر سو کے قریب مستحق خواتین کو جہیز فنڈز کے چیک تقسیم کی گئے ملک دشان بھٹی زلہ شیرمین بیت علمال جہیز فنڈز کے چیک بیت علمال کے ذریعے سوشل ویلفر ڈیوارٹمنٹ کے ساتھ ملک پر دیا گئے سبائی وزیر فش ریجز سید سمسام بخاری تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے جہیز فنڈز کی رقم بڑھانے کے لیے سبائی حکومت جلد بڑا پیکش دے گی سمسام بخاری سبائی وزیر کا بھیان وزیر آسم پاکستان کا پورے ملک میں سب سے پہلے سائیوال ٹیوشن کے لیے فری ہیلتھ انشورنس کا انعقاد کیا گیا جو کہ بہت بڑا اقتان ہے مخلوق خدا کو رازی کرنا ہمارا مشن ہے سبائی گھومٹ کی جانب سے زلہ بھر کے لیے بہت جلد ایک بہت بڑا پیکش کا اعلان کیا جا رہا ہے خبر سانو کرتے ہیں اپنے نمائزے ڈیپٹی بیورو شیف بنجاب چودری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق دیپالبور کے نواہی علاقہ چورستہ میہ خان میں لڑکی کو چھیڑنے سے منع کرنے پر لڑکی کے بھائیوں کا نوجوان پر بیمانہ تشدد لڑکی کو چھیڑنے سے منع کرنے پر لڑکی کے بھائیوں نے اپنی ہی عدالت لگا کر نوجوان کو تھنڈوں اور سوٹوں سے تشدد کا نشانہ بنایا دیوالبور تشدد کی فورٹر جیٹی نے اس نے حاصل کر لی جس میں چار افراد کو تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے کس طرح چار افراد نوجوان پر تشدد کر رہے ہیں تشدد سے زاہد کی حال سے کیر ہونے پر لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے زاہد کو تیبی مداز کے لیے ہاسپیٹر منتقل کیا سرائے کے مطابق زاہد جو کہ وابدہ ملازم ہے اور ایک ماں سے ٹرمنیٹ ہوا ہے جو کہ آج لاہوٹ روانہ ہونے کے لیے قریبی سٹاف پر موجود تھا لڑکی کے بھائی نے دیکھتے ہی تشدد شروع کر دیا خبر شانل کرتے ہیں اپنی نمائیتیں ڈیپی برشیف اوکارا ڈاکٹر محمد رفی کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا پلیس کی پڑی کاروائی ڈیس بی سٹی سرکل مہر محمد ندیم افصال کی زیرنگرانی شانسلی بحمد ایس ایچو اے ڈیویشن پولیس ٹیم نے آگڑا سٹی میں ہاؤس رابری میں ملوث کا تناک ٹھکیت گینگ آباس افتحار چوہا گینگ اور ان کے ہمرا گینگ میمبران کو گرفتار کیا بارداد کی نیئر سے چھپے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ملزمان کے نام آباس افتحار افتحار چوہا آصف ارف جاوید ناظر آشک والد شیر محمد ملزمان کے خلاف و مقدمات بھی درج کو لیکھائے ہیڈائنز آپ نے جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایٹین نیوز